تستان جو ہے اس کو ایسے ٹیریس کنٹری یا سینکشنز لگائی جائیں تو ان سارے سوالوں کو تقویت ملے گی جب آپ امریکہ کے ساتھ دیکھیں جب آپ کا پرائیم مینیسٹر سٹیٹنگ پرائیم مینیسٹر جب کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں سنو مجھے غور سے سنو میں سیریس بات کرنے لگا ہوں باہر نکلو اور آپ باہر امریکہ کے خلاف اعتجاج کرو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکل کے امریکہ کے جھنڈے جلاو آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ اس طرح ہی م امریکن کنٹریز بھی اس طرح نہیں بیہیو کرتے میں سمیتا ہوں نائجر اور اس طرح کانگو بھی اس طرح بیہیو نہیں کرتا جس طرح پاکستان آج کر رہا ہے پاکستان کی اسٹری کا کالا دن ہے بلاک دے ہے میں آج سکھ شرمندہ ہوں میں کل رات سے اتنا پریشان ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا دوسری دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے میں نے چھے بڑے بڑے نیوز پر آج صبح اٹھ کے پڑھنے کی کوشش کی فنانشل ٹائمز ایک بڑا نیوز اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ فارمر کرکٹر نے اقتدار میں رہنے کے لیے آئینی بہران کھڑا کر دیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایبسنشیا میں قرارداد پاس کی گئی بلال گلانی صاحب ہے ڈائریکٹر پولسٹر گیلپ کے انہوں نے کہا کہ فوجی سپورٹ سرا ختم ہوئی ہے حکومت گری گئی دوسرے نمبر پر نیو یورک ٹائمز نیو یورک ٹائمز میں کہا گیا ہے کہ فریجائل اور فریجائل آپ کا کنٹری فریجائل جو کہ ایٹمی طاقت ہے سپورٹ طالبان کو کرتا ہے اور جمہوریت اور عامریت کے پریہتر سال کے بعد ایک دفعہ پھر آپ نے اپنے لیے ایک تو آئینی بہران پیدا کیا ہے دوسرا آپ نے امریکن مداخلت کے لیے انہوں نے خان صاحب کے سارے بیان آج شائع کی ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ نیو یورک ٹائمز میں کہ خان صاحب نے کس طریقے سے امریکن انٹرفیرنس کو استعمال کیا ہے اور انہوں نے بلکل اس طریقے کا بھی ذکر کیا ہے کہ آگے کس طریقے سے گرفتاریاں کرنے کا ان کا پروگرام بن رہا ہے آگے کس طریقے سے سیکشن سیکشن سیکش جو ہے کانسیچوشن ہے اس کو یوز کریں گے اب اگلا جو نیوز میں نے آج پیپر پڑھا ہے نیوز ایٹین ہے بھارت کا انہوں نے کہا ہے کہ آئینی بہران اور خان صاحب نے خاص کر کیر ٹیکر پی ایم بننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اب بھارت میں بھی ان کے کیا سرائی کیا ہے اس کے بعد وی ہاں انڈیا کا بھارت کا ایک اور ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئینی بہران نئے الیکشن انٹرم گورنمنٹ یا مارشلہ انہوں نے چار چیزیں آج کوڈ کی اور خاص کر انہوں نے کہا تھا کہ پری میڈیٹیٹڈ ہرکات ہیں سب ہی پہلے پلان تھا جو کچھ آج آج اسمبلی کے اندر ہوا قاسم خان سوری کا یہ قدم اس گھر آئینی ہے یہ آج بھی انہوں نے بھی کہا ہے این بی آر جو کہ ویری رسپیکٹیبل انسیچوشن امریکہ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اقتدار میں رہنے کے لیے اور اتنے بڑے معاشی بہران کے ہونے کے بابجود ان کو اپنے معاشی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے امریکہ کے خلاف جو ہے یہ سکیم بنا کر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی این پی آر نے کہا ہے اور پھر خصوص انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے چھے بلین کا پیکج بھی دوسری طرف امریکہ سے مارا گیا ہے مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں آرمی کی سپورٹ ختم ہوئی ہے اور یہ افغانستان کی سپورٹ کی وجہ سے یہ ساری ان ناکامیوں کو امریکہ کی انٹرفیرنس کے پیچھے چھپنے کی ایک ناکام کوشش اس کے بعد اگلا نیوز پیپر جو ہے وہ ہے بزنس سٹینڈرڈز انہوں نے بھی پاکستان پہ اپوزیشن کے خلاف جو ہے ایک غیرانی سٹپ کے بارے میں میرے میں کوئی بھی ایسا انٹرنیشنل نیوز پیپر یا نیوز میڈیا ایسا نہیں ہے وہ جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے کوئی اچھا کام کیا ہے ہر جو انسٹیوشن ہے نیوز آٹلیٹ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ خان صاحب نے اپنی ذاتی مفاد کلا رہا ہے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان کے فارن انسٹیوشن پاکستان کے مستقبل ہر چیز کی قربانی دیتی ہے پاکستان بے کیا ہو کہہ رہا ہے تاریخ بن رہی ہے پاکستان بے خلال آپ نے صحیح فرمایا کہ سیاہ ترین دن ہے کہ کس طریقے سے ایک دیکھیں ہسٹری کس طرح بنا رہے ہیں میں پہلے یہ دیکھیں میں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج تک میں نے اپنے political science اور تاریخ کے طالب علم ہونے کی وجہ سے میں نے آج تک یہ چند چیزیں بلکل نہیں دیکھی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اسمبلیوں کی لائٹس اور پانی بند کر دیا جائے اور اس کو ایسے ٹول استعمال کیا جائے کس قسم کی ہسٹری بنائی ہے کیا میسج بھیجائے انہوں نے کبھی آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کسی diplomatic کے کسی کسی مراسلے کو اپنے political gain کیلئے استعمال کیا جائے اور اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ شاید اس میں ردو بدل کیا گیا ہے الفاظ چینج کیا گیا ہے یا اس کی تشریح چینج کی گئی ہے کبھی کسی ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ تیس منٹ کے اندر اندر آپ کی ساری government پھوف کر کے اڑ جائے کس سپیڈ کے ساتھ سپیکر صاحب نے اپنا وہ توتے کی طرح وہ سارا کچھ پڑھا اس کے بعد ہمارے قانون کے ملیسٹر صاحب نے پڑھا ساتھ ہی وزیراعظم نے قوم سے سپیچ دی اور ساتھ ہی اسمبلیاں تھے تیس منٹ کے اندر اندر پورے حکومت ختم ہے اور آج میں یہ پوچھنا جاتا ہوں آج کے دن میں جب ہم یہ recording کر رہے ہیں پاکستان کی شارٹس کون کال کر رہا ہے وہاں اس وقت گورن کون کر رہا ہے کس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے آج خدا نہ کرے کوئی اس طرح کی ناگہانی آفت آ پڑتی ہے پاکستان پر تو اس وقت کون اس کو رول کر رہا ہے پاکستان کو کون اس کو بچائے اور اس کے بعد میں سب سے بڑا یہ جو میں اگلا پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے ساڑھے تین سال میں یا پونے چار سال نئے پاکستان سے ریاست مدینہ اور اس کے بعد امریکہ کے خلاف جہاد یہ تیسرا ٹرن ہے اس وقت خان صاحب اپنے منڈیٹ کو بھول چکے ہیں ریاست مدینہ کو بھی بھول چکے ہیں اس وقت صرف ان کے سامنے انہوں نے جو اب نیریٹیو دیا ہے امریکہ کے ساتھ جانگ یہ 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 پاکستان میں ہسٹری بن رہی ہے اس کے بعد آپ آگے دیکھیں آئین اور قانون کے رکھوالے خود ہی اس کے قاتل بن گئے سب سے پہلے تو خان صاحب کے اوپر چون الیکشن کمیشن کے اعتراضات ہے انہوں نے چون دفعہ الیکشن قوانین کی خلاف ورزی کی خان صاحب اور اس کے بعد آج قانون اور آئین کے رکھوالے ہی اس کے قاتل بن گئے میں سمجھتا ہوں اس طرح ڈکٹیٹر بھی نہیں کرتے تھے پہلے بھی پاکستان میں ہسٹرییاں بنتی رہی ہیں گولیاں مار مار کے لوگوں کو اتارا جاتا تھا لیکن آج دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو میرا مصدر کس طریقے سے تباہی پھیری گئی ہے اور میں یہاں یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے اس میں چیما صاحب خان صاحب نے اپنے ساڑھے تین سال میں کئی بلنڈر کیے انہوں نے ایک دو دفعہ چائنہ کا بھی مثال دی ہے کہ میں کیمونیزم سے امپریسٹ ہوں وان پائیٹی ہول بھی جناب محترم پسند فرماتے ہیں اور میرے خیال میں تو جس طریقے سے انہوں نے پیس پائیٹی کو اپنا اپنا نشانہ بنایا جس طریقے سے نون لیگ کے پیچھے گئے میرے خیال میں محترم چاہتے ہیں کہ اس ساکھے گڑنیاں جناں جا کرنا یار پھرے میرا مقصد چاہتے ہیں صرف پی ٹی آئی ہو اور جس طریقے سے نیریٹیو دیکھیں نا اس وقت کیا نیریٹیو نیریٹیو بھی دیکھیں ہوں گا وہ کہتے ہیں جو پی ٹی آئی میں نہیں بلیو کرتا وہ خدا نہ کرے نعوذ بلہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں ہم صرف حق کے باقی سب باطل ہیں باقی سارا پچھتر پرسنٹ پاکستان غدار ہے سارا اور میں اس میں یہ خاص یہ بھی بلکے کہوں ہوں گا جس طریقے سے سندھ ہاؤس پہ حملہ کیا گیا جس طریقے سے لوگوں کو بار بار کہتے تھے پاکستان کے نوجوانوں میری بات سنو نوجوانوں میں سینئس کہہ رہا ہوں لوگوں کے بچوں کی قربانیاں دی رہا چاہتے ہیں اور آپ کے بچے کینگز کالیج لندن میں پڑھے یہ کس قسم تک کتہزاد ہے لوگوں کے نوجوان بچوں کو آپ بلاتے ہیں بار بار کہہ کہ نوجوانوں میری بات سنو سڑکوں میں نکلو امریکہ کے خلاف جھنڈے جناو امریکہ کے اور آپ کے بچے جو کینگز کالیج میں اغلے اغلے وزیراعظم بننے کی تیاریاں کریں وہ واضح ترمیت لیں یہ کس قسم کی ریاست مدینہ خان صاحب لے کر آئے ہیں اب میں یہ بتا رہا ہوں خان صاحب نے کیا خان صاحب نے سب سے پہلے تو پاکستان نئے پاکستان کی قربانی دی خان صاحب نے اس کے لیے اسلام کی قربانی دی اپنی اقتدار کو بڑھانے کے لیے خان صاحب نے وزارت اعلیٰ پنجاب کی قربانی دی خان صاحب نے شیپنگ کی وزارت کی قربانی دی خان صاحب نے گورنر پنجاب کی قربانی دی خان صاحب نے آئین کی قربانی دی خان صاحب نے وزارت خارجہ کی قربانی دی اور سب سے آخر میں آکے پاکستان کے مستقبل کی قربانی دی کس کے لیے صرف اقتدار کے لیے میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں اقتدار یہ پیسہ کیا چیز ہے کہ لوگ اس کے پیچھے جانے اپنی دے دیتے ہیں قطر ہو جاتے ہیں پھر بچہ پیچھے سے دوبارہ وہ بھی آ جاتا ہے کہتا ہے میں نے بھی وزیراعظ میں بننا ہے تنیس میں کیا کشش ہے میں اب سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کشش ہے دیکھیں کس طریقے سے پاگل ہو چکے ہیں they have gone they have last their mind بالکل they have last their mind for their government اب دیکھیں نا جس طریقے سے اپنی آپ اسمبلی میں کیا جا رہا ہے جس طریقے سروز صاحب نے اپنی سپیش دی اور انہوں نے جس طریقے سے بتایا کہ مجھ سے غیر آئی نہیں غیر آئی نہیں کام کرنے کے لیے پریشن ڈال کے رہیں کس طریقے سے ان کو کہتے تھے کہ اگر وان ایٹی ٹو یا وان ایٹی سکس ووٹ نہ آئے تو آپ نے اسمبلیاں تحلیل کر دی نہیں دیکھیں گزر غور کریں کہ کس طریقے سے ایک لالہ سوسائیٹی بن چکا ہے پاکستان آج میں اب میں خاص کرتے ہیں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ ان سارے معاملات کیوں